ہمارے چینل میں میں ہوں شیف گریج دوبی اور آج کی ریسپی سیر کروں گا آپ لوگ کو کوئی ساپنے بہت ہی کمان کی ہے بہت ہی اچھی ریسپی ہے بہت بڑی لگتی کھانے میں چلے آپ لوگوں بتاتے ہیں پٹاٹو کی سبجی بنائیں گے سویٹ پٹاٹو ٹامٹر مٹر جھول والا بہت ہی گجب کی ریسپی ہے بہت اچھا لگتا ہے سویٹ پٹاٹو لیا ہے ہم نے ٹامٹر لیا ہے اور گلین پیس لیا ہے جھول والی جو سبجی ہے مطلب پتلی سبجی ہے لیکن کھانے میں لا جواب لگتی بہت ہی گجب کی ریسپی ہے تو ہم نے گئی تیل لیا ہے تیل لیا ہے اس میں چالیس گرام یہ دیکھئے اور گالک ڈالا ہم نے ایک ٹی سکون کری کرے چار سب پانچ کلی کٹی ہوئی اس کو براؤن کر لیتے ہیں ہلکا سیک لیتے ہیں اس کے بعد میں دیکھاتے ہیں دیکھئے اس طرح گالک کو سکنے دیتے ہیں براؤن ہونے دیں گے اس کے بعد میں ہمیں ڈالیں گے جیرہ یہ دیکھئے جیرہ ڈالا ایک ٹی سکون اور چار سب پانچ لوگوں کے لیے بنا رہے ہیں کام دیکھے گالک ہمارا سکا ہوسک ہے جیرہ پہلے ڈالتے تو وہ چل جاتا جیرہ پہلے نہیں ڈالنا اب آپ ڈالیں گے گرین چلی گرین چلی ڈالیں گے دو گرین چلی کٹی ہوئی پھائن چوب کریب کریگے ایک ٹی سکون یہ دیکھئے آپ ڈالیں گے چوب مسالہ چوب مسالیے کے اپنے لنک جائے گا چوب مسالی کی لنک مل جائے گی دیکھوں گا دیکھ لینا سمپل ہے چوب مسالاہ بنانا اور چوب مسالہ بنا کر رکھتے تو آپ کا ڈال بغیرہ اور یہ بھوچلی بن جاتا کھانا چوم مسالہ پگیا ہم نے ریڈ چلی پاوڈر کسمیری میرچ دھنیا پاوڈر یہ گھر کا پیسہ دھنیا پاوڈر ہے کچن کنگ مسالہ یہ دیکھئے اور ہالتی ہاپ ہاپ ٹی سکون ڈالا سارا ہم نے اور یہ دیکھئے اس میں آپ سے ڈال سکتے چارز پانچ لوگ بنایا ہاپ ہاپ ٹی سکون کیونکہ مسالے زیادہ بھی اچھے نہیں لگتے ہیں اور پانی ڈالا اب اس کو تھوڑی در پکنے دیتے ہیں یہ مسالے پک جائیں گے اس کے ساتھ میں اگر پانی اٹریکٹ ہم تیل پکاتے تو وہ چلتے ہیں پکتے نہیں ہیں اب اس کے اندر ڈالیں گے سویٹ پٹاٹو سویٹ پٹاٹو ہم نے لیا ہے پانچ سو گرام جو جس کو سکل کند بولتے ہیں اس کی سبچی ہے لیکن یہ گجراتی لوگ بہت کھاتے ہیں اندیا میں ڈالتے ہیں تو آپ مدہوں بتائیں گے یہ خوتی دی کو کے بہت اچھی لگتے مرہ پانی اس کو پکنے دیدہ آپ نے اچھے مطر مطر ڈال دیں گے اس کے بعد ڈالیں گے ٹی مٹر مطر ڈال دیں گے ٹی مٹر is ہم ڈال دیتے ہیں ڈال دیتے ہیں سوا گرام ڈال دیا یا میں مٹر بھی ہم نے دو ٹی مٹر لوگ میں گاڑ چڑھے ہیں کہ VereENTE ہم پکا لیتے ہیں اور ہلکا سا پانی اور ڈالیں گے اس کے اندر یہ ہے جو کہ سویٹ پٹاٹو بنتی ہے آلو ٹامٹر چھوڑ والا بس یہ بھی آلو ہی ہے سویٹ پٹاٹو بھی آلو ہی ہے سکل کند یہ دیکھئے اس طریقے سے پکنے دیتے پانی ڈالا ہوں اور ہم نے اس میں اور نمک ڈالنا ہے سوادنو سار یہ دیکھئے بس جیسنا سلو میں پکائیں گے بس اوپر سے دیل آ جائے گا اور یہ نمک ڈالا ہم نے ایک ٹی سکون سوادنو سار ڈالنا ہے نمک یہ دیکھئے دیرے 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 جتنا سلو میں پکائیں گے بیسے ہماری سلو میں کلر آتا جائے گا یہ ہم نے ڈالا دھنی ہے دیکھئے دیرے دیرے پکا رہا تھا کلر آگے اب ڈالا ہم نے لیمن تو کھٹا میٹھا تیکھا تینوں ٹیشٹ آئیں گے اس میں تم میٹھا بھی نہیں لگتا ہے اور یہ دیکھئے ہماری سبچی جتنا ہم نے سلو کر دیا گیا اس تو اوپر آ گیا اس میں گروز تیل اور یہ ہمارا آیا سویٹ پٹاٹو ٹیماتر جھول والا ریڈی اس طرح سے آپ لوگ کر سکتے ہیں کھانے میں بہت ہی ٹیشٹی لگتی سبچی اور لا جباب لگتی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں سندر دیکھ رہی ہے اور یہ پوڑی کے ساتھ مجھا جاتا ہے کھانے میں جھول والا یہ دیکھئے واو کتنی سندر دیکھ رہی ہے اس طرح سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں ہماری ریسپ اچھی لگی لائک کرنا مت بولنا لائک جرور کر دینا اور کمنٹ کر کے جرور جاتا نہ آپ لوگ کسی لگی ہماری ریسپ ہوتی پیاری لگتے ہیں کھانے میں جیسے دیکھ رہی ہے جتنی سندر دیکھ رہی کھانے میں بھی ہیں تو یہ واقعی میں بہت اچھی لگتی سبچی اور یہ پوڑی کے ساتھ جب آپ لگتی پوڑی اور پراٹا کے ساتھ کھاؤ گئے نا تو کھاتے ہی رہ جاؤ گے بہت ہی پیاری لگتی کھانے میں جرور ٹرائی کرنا ایک بار سویٹ پٹاٹو کے سبچی اگر آپ لوگ جو بھی ہمارا ویڈیو دیکھتے ہیں تو کمنٹ کر کے جرور باتا نا تو چلی ہم سرب کرتے ہیں ہماری ریسپ اچھی لگیت لائک کر دینا کمنٹ کر دینا اور شیئر کر دینا آپ لوگ اگر ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے اور سب سے پہلے آپ لوگ دیکھ پائیں گا آپ لوگ لنک دے دوں شیو بھائی جی کی پانچ پر گھائیں گریبی ایلو گریبی چوب مسالہ پنجابی گریبی پنجابی مکنی گریبی دیکھ لینا اور پنجابی گریبی ڈالی جرور دیکھنا بہتی گجب کی ریسپی اور قریب قریب ہمارے ویڈیو جو تین ہجار ویڈیو سے زیادہ ہے جرور دیکھنا یہ دیکھیں کتنی پتلی ہونے چیئے اور بہت اچھی لگتی کھانے میں تینکیو دنواد اس طریقے سے آپ لوگ بنائے کھائیں اور پھر بتائیں کہ آپ لوگوں کیسی لگی ہماری ریسپی واقعی میں لا جواب ریسپی ہے میروں تو بہت اچھی لگی سبجی آپ لوگ جرور بنا کر کھا کر بتانے کہ آپ لوگوں کیسی لگی تینکیو دنواد